آئیے ایک افسوسناک خبر آپ کو سناتے ہیں شہر حیدرباد سے متصل شمشاباد علاقے میں ایک اور مسجد کو شہید کر دیا گیا کل رات جب آپ آرام کر رہے تھے رات کے دو بجے پولیس عوددار اور بلدیا کے عودداروں نے گرین ایونیو کالونی شمشاباد پہنچ کر مسجد قاجہ محمود کو شہید کر دیا وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ خریب خریب چھے سو سے آٹھ سو پولیس عودداروں کی موجودگی میں پولیس اور بلدیا کمیشنر بلدیا عودداروں نے گرین ایونیو کالونی پہنچ کر باہر سے لوگوں کے گھر کے دروازے بند کر دیئے تاکہ لوگ گھر کے باہر نہ آئیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی لوگوں کے موبائل کھینچ لیے گئے کہ کسی اور کو اطلاع نہ دی جائے اور تین سے چار کلومیٹر دور تک احد بندی کر دی گئی کہ نئے لوگ علاقے میں نہ آئیں اور پھر مسجد کو شہید کر دیا گیا آئیے دیکھتے ہیں یہ افسوس ناقبر اور سنتے ہیں وہاں کے مخامی عوام سے کل رات کیسے حالات تھے اور کیسا اس مسجد کو شہید کر دیا گیا ایک طرف تلنگانہ حکومت اپنے آپ کو سیکلور بتاتی ہے ایک طرف تلنگانہ حکومت مسلمانوں کے حد میں کام کرتی ہے بتاتی ہے لیکن پھر آئے دین یہ ساتویں آٹویں مسجد ہے جو شہید کر دی گئی ہے دیکھتے رہے ہیں انڈیا ایٹین لائک کیجئے کمیٹس کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے مبرکاتو ہوں گری نوگاللی شمشاباد مجید خاجہ محمود کو شہید کر دیا گیا ہے جناب پورے رات کے دو آڑای بجے کے ٹائم پوری سات سو آٹ سو پوری سپورس آئی اور بلیہ کمیشنر بھی آئے اور یہ تین سے چار کلو میٹر تک پورے کسی کو آنے نہیں دیئے اور یہ کیا ہے یہ یعنی کہ گھروں کے باہر باہر سے کھٹکے لگا دیا ہمارے کارنی کے گھر میں گھس کے فونہ بھی کھیج لیے یہی حکومت ہمارے ساتھ یہ کیا ہے یہ ٹریبل وان جیو میں لیٹ بھی کٹ کر دیا ٹریبل وان جیو میں اتنے ہماراتیں بنے ہیں یہ خاص طور خاجہ محمود مجید کے لیے کیوں آئیسا کریں ہمارے بلیہ کمیشنر سابریلی صاحب سے بھی میری درخواست ہے کیوں آئیسا کریں آپ اور کلیکٹر صاحب ڈیو ہے جناب آسد اکدین صاحب اکبر اکدین صاحب اور محمود علی صاحب جناب کیسی آر صاحب آپ کی حکومت میں یہ ہمارے ساتھ نائنساف ہی کیوں ہو رہی ہے یعنی یہ ٹریبل وان جیو آج سے نے پندرہ اٹھارہ سال سے ہے خاص طور پر مسجد خاجہ محمود کے پر کیوں ٹارگٹ کیا گیا نماز پنجاگہ نے نماز ادا کی جا رہی ہے اور جمعہ بھی خصوص سے جمعہ بھی ہو رہا ہے اور دو سال ہو گئے یہ مسجد بن کے آخری آخری کام تھا اس کے لیے آکے کوئی غیر ذمہ دارہ نا کمپلیٹ دیئے تو ہمارے ساتھ کیوں یہ نائنساف ہی کرے میری حکومت سے یہ درخواست ہے ہمارے لیے ہمارے کو انصاف چاہیے ہمارے کے ٹیر صاحب انصاف چاہیے کے ٹیر صاحب انصاف چاہیے اسلام علیکم رحمت اللہ اللہ رہو رہا کی بارنا مججد اور مججد میں خوران مججد بھی ہے نام مججد میں تک وران مججد کی بے حرمت ہی ہو گئی ہمارے کو اتنی تکلیف ہو گئی ہماری مدد کھی سارے پولیٹیشن سے دعا کو درخواست کرتا ہوں کہ میں ہماری مسجد بنانے کی تعمیر کرنے کے لیے ہمار کو permission permission دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ